بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر ساگوڈانا لی گیا ہے ساگوڈانا کو ہم نے بھیگو کے رکھنا ہے یہ one third ہے one third cup میں نے ساگوڈانا لی گیا ہے 80 ml تو اس کو میں بھی دس منٹ کے لئے بھیگو کے رکھوں گی اور اس کے بعد اس کو ہم نے بھائل کرنا ہے اس کو تھوڑا سا میں مکس کرنوں گی اس کو بھگو کر رکھیں گے تو یہ حسانی سے جلدی سے بھائل ہو جائے گا تو میں نے یہاں پر پانی بھی ساتھ میں رکھ لی ہے دس منٹ کے لیے میں نے ساگودانہ بھگو کے رکھ دیا تھا تو ابھی ہم اس کو وائل کر لیں گے میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک وائل کرنا ہے کیونکہ ہم نے بھگو کے رکھا تھا تو دس سے پندرہ منٹ میں یہ وائل ہو جائے گا قریباً پندرہ منٹ لگے ہیں اور یہ بالکل اچھی طرح سے ساگودانہ ہمارا وائل ہو گئے تو ابھی اس کو میں چھلنی سے دیکھیں ہاں پر چھان رنگ تاکہ سارا اس میں سے ایکسٹرا پانی نکل جائے اور اس کے بعد اس پر ہم نے پانی ڈالنا ہے اور تاکہ جو اس میں سے چکنا ہٹ ہے وہ ختم ہو جائے اور ساگودانہ ہمارا یہ دیکھیں کہ اس طرح سے پانی ڈال لائے تو ابھی ہر ساگودانہ ہمارا فلکل پرسپیرنٹ ہو گئے ساگودانہ ہمارا وائل ہو چکا ہے تو ابھی اسی دیکھتی میں میں نے یہ ہامبر آدھا کلو دودھ لی ہے دودھ کو ہم گرم کر لیں گے تو ایسا تو اس میں میں ہلائچی پاورڈر ڈالوں گی ہاف ٹی سپون اگر آپ کے پاس پاورڈر نہیں ہے تو آپ اس طرح سے ہلائچیاں دو یا تین ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ خوشک دودھ کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا تو یہ ہامبر میں نے آدھا کپ دودھ ڈال ہے خوشک دودھ آپ نے لازمی ڈالنا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا کیونکہ ہم نہ کوئی کریم استعمال کر رہے ہیں اور نہ ہی کنڈیس ملک تو خوشک دودھ ڈالیں گے ہم تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اور اس کے علاوہ اس میں میں نے چین ہی ڈال دی ہے بھی وان تھرڈ کپ ہی میں نے ڈال ہے اگر آپ کے عام بہت زیادہ میٹھے ہیں تو اس حساب سے آپ نے چین ہی ڈال نہیں ہے تو میں نے یہاں پر وان تھرڈ کپ استعمال کیے تھوڑا سا میں نے اور دودھ لیے اور اس میں ہم ابھی مینگو فلیور کا کسٹڈ رہے ہیں وہ میں نے ٹو ٹیبل سپون دی ہے اور اس کو ہم اس میں حل کر لیں گے یہاں پر اس میں لامزنی رہنے چاہیے اچھی طرح سے ان کو مکس کر لینا ہے تو دودھ ہمارا بوائل ہونے لگ گیا ہے تو ابھی اس میں مہمو کسٹڈ کا جو ہم نے مکسچر بنایا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جائیں گے لامزنی بننے دینے ہیں مسلسل آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے سارا کسٹڈ پاوڈر دیکھیں ہمارا کسٹڈ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے دو سے تین منٹی باس میں اسے پکاؤں گی اور پھر فلیم ہم آف کر دیں گے بہت زیادہ تھک ہم نے نہیں کرنا ہے باس ابھی میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور اس کو میں تھنڈا کرنے کے لیے فریز میں رکھ دوں گی تو کسٹڈ کو میں نے تھنڈا کر دیا تھا اور یہاں پر ساگودانہ جو میں نے بوائل کر کے رکھا تھا وہ یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون لیے ہیں آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں جتنا آپ کو پسندو اس حساب سے اور یہ بیزل سیڈ ہیں اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ بھی میں نے ٹو ٹیبل سپون لیے ہیں اس میں ایڈ کر لیں گے یہ ساری چیزیں آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسندو تو یہاں پر کسٹڈ میں نے مٹھنڈا کر لی ہے بلکل اچھی طرح سے تو اس میں میں نے یہاں پر آم کی پیوری شامل کروں گی ایک آم میں نے لی ہے اور اس کو میں نے بلینڈر میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لی ہے ایک کا پیوری میں نے آم کی اس میں شامل کی ہے اب وہی کسٹڈ ہم اس باؤل میں شامل کر لیں گے جس میں ہم نے ساگودانہ اور بیزل سیڈز ڈال کے رکھے ہیں یہ سارا کسٹڈ ہم اس میں ڈال لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے مینگو چنگس میں نے چھوٹے چھوٹے کے اس میں میگو کٹ کر کے رکھا ہے یہ اس میں ایڈ کر لیں گے میگو اور ساتھ میں تھوڑے سے بادام میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی ایڈ کر لیں گے میگو فلیور کی جیلی میں نے بنائی ہے کیوں اپنے پانی میگو اسی راہی چیزوں کو ڈیئے اپ Though شков فلیور بہت چورہی چیزوں کو یک اگلا اور میگو پانی راہیو chordنا ہوئی میں APائی کیا ہوں یہ فریزر میں رکھنا ہے تاکہ یہ بالکل اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے سرب کرنا ہے آپ اسے گلاس میں بھی سرب کر سکتے ہیں باوی میں بھی جس طرح سے ایزی لگے آپ لوگوں کو بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسپی ہے تو آپ لوگوں نے ایک بار ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے کمنٹس میں بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے میرے چینل کو بھی سسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو فری میں دے یہاں پر میں نے ساری چیزوں کو بالکل اچھی طرح سے مکس کر لی ہے تو ابھی آپ اس کو ڈیکوریٹ جس طرح سے آپ کی مرضی ہو آپ جیلی سے مہنگو چنگ سے اس کو آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر تھوڑی سی آم کی پیوریز پر ڈال رہے ہوں اور پھر سٹک سے کسی بھی شاشل سٹک سے آپ نے اس کو رینڈم سا ڈیزائن دے دینے اوپر آپ مہنگو چنگس بھی ڈال سکتے ہیں ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں بادام کھٹ کر کے جیلی بھی اس سے آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے پیوری کی ڈال کی ہے اور سٹک کی مدد سے اس کو رینڈم سا ڈیزائن دیتی جا رہی ہوں تو آپ نے اس کو بہت ہی تھنڈا کرنا ہے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھنا ہے اور پھر اس کو آپ نے سرف کرنا ہے یہ ایک مہنے گلاس میں بھی بنائے آپ اس طرح سے بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست لگتا ہے اور گرمیوں میں تو بہت ہی مزی کر لگتا ہے تو آپ نے ایک بار ضرور ٹرائے کرنی ہے یہ ریسپی اور مجھے کمیٹس میں لازمی بھی بتانا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ